حضرت ربی بن نظر بنت نظر یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی پھپھی تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے صاحب زادے حضرت حارسہ رضی اللہ تعالیٰ یہ غزوے میں شہید ہو گئے اور کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور والدہ کو جب بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے بیٹے کا صدمہ تو برحق ہے اور دین دینے فطرت ہے فطرت کے خلاف طریقہ ہی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا اپنا پیار اور محبوب سا بیٹا جب موت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئی ہے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سا میرا عطاعت گزار اور محبوب فرزن تھا محبوب فرزن ویسے کون سا ہوتا ہے عطاعت گزار اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ صحابیات اپنے بیٹوں کی کن صفات کا تذکرہ کر رہی ہیں عطاعت گزاری کی اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کا حق شناس اور عطاعت گزار بنا دے اور ان کی لئے صدقہ جاریہ بنا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہارسہ میرا نہایت عطاعت گزار اور محبوب تھا اس کی جدائی کا جس قدر صدمہ میرے دل پر ہے نا آپ جانتے ہیں میں نے چاہا تھا کہ اس غم میں میں گریوں زاری کروں میری دل تو کیا کہ میں روں پھر میں نے سوچا کہ یہ تب تک نہیں کروں گے جب تک آپ سے پوچھ نہیں لوں گے کہ حارسہ اب کس حال میں ہے کہ میں ذرا پوچھتا لوں کہ ہے کس حال میں میں روں یا نہ روں کیا سیچویشن ہے اگر وہ جنت میں ہے تو سبر کروں گی اور اگر وہ جہنم میں ہے تو پھر اللہ دیکھے گا کہ میں اپنے غم میں کیا حال کرتی ہوں پیمانہ اپنے سے جدائی کا نہیں تھا ماں کے رونے کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ میرے سے جدہ ہوگی ہے میری گود میں میرے بیٹے کا سر نہیں ہوگا مجھے گھر میں بیٹا چلتا پھرتا ماں ماں کہتا یا میرے بڑھاپے کا سہارا نہیں ہوگا یہ دنیا کی عارضی جدائی غم کا رونے دھونے کا پیمانہ نہیں تھا پیمانہ تو اس کی آقبت کا احساس تھا اگر جنت میں ہے تو دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اللہ نے یہ خود اور نصارہ کو کہایا ہے کہ تم جو کہتے ہوگی ہم نے جنت میں جانا تو پھر موت کی حرسو کرو تو جس کو پتا ہے کہ وہ جنت میں ہیں اور اس سے بہتر شکاہ میں ہیں آج ماں اپنے بچوں کو امریکہ بھیج کے کینیڈا بھیج کے دکھ تو کرتی ہیں لیکن کیوں وہ نہیں روتی کیوں نہیں پریشان ہوتی ٹھیک ہے بڑا کمار ہے بڑا کھا رہے بڑی عزت کر رہے ہیں یہاں پہ آکے دھکے تو نہیں نہ کھا رہا ہتنی ہتنی دوری کو بڑی خوشی سے بڑا جس مومنہ کو پتا ہو کہ میرا بیٹا اس دنیا کے قید خانے سے بچ کے جنت کے باغوں میں اڑتا پھرتا ہے اللہ کے میووں میں سے میووں میں سے رزق آ رہے ہیں اللہ کے عرش کے سائے کے ساتھ رات کو قیام کر رہے ہیں وہ روئے کی کیوں جس کو اس بات کا یقین ہو شہید کے موت کے بعد اس انجام کا یقین ہو ایمان ہو وہ تو اللہ بیک کہہ کے اپنے فرزند کو اس موت کے لئے پیش بھی کرے گی اللہ مرسک ناشہادت انفیس بھی لیکن حضور نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہی ہو ہارسہ تو جنت الفرداؤس میں ہے جنت بھی نہیں جنت الفرداؤس اللہ ہمائن نیاز سالوکل جنت الفرداؤس ماں نے کیا کہا واہ واہ ہارسہ نہ رونا نہ دھونا نہ رونا نہ دھونا نہ واہ ویلا نہ نوہا ہاں ماں کو پتہ چل گیا بیٹا ٹھکانے لگ گیا بیٹا اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ میری بھی سفارش کرے گا اب رونے کی کیا بات اللہ ہمیں ایمان عطا فرما کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں ہارسہ کے لئے کبھی نہیں روں گی اور روئیں بھی نہیں پھر اس کے بعد بیٹے کے لئے ان کے ہاتھ کے لگنے سے ایک انساری بچی کا دانٹ ٹوٹ گیا آپ کے بات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں قصاص کا حکم دیا دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان اور زخموں والجروہ القصاص زخموں کا بدلہ زخموں کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ قصاص کا طریقہ ہے تو جب وہ جس بچی جس کے دانٹ ٹوٹا تھا اہل خاندان نے قصاص کا مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے تقاضے پر دانت کے بدلے دانت کا تذکرہ کر دیا کہ یہی ہے اللہ کا حق کیسے یہ تو ان کے بھائی انس بن نظر جو ہیں وہ اس موقع پر حاضر تھے اور بہن کی محبت جو ہے وہ آئی اور انہیں کہا کہ نہیں میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا تو بہن نے فوراں کیا کہا بہن نے کہا بھائی اللہ کا یہی حکم ہے اللہ کا یہ اس سمیغنا ہے یہ سمیغنا کے بعد اطوانہ ہے اور پھر اگر بھائی وفور جذبات میں آکے بہک رہا ہے تو یہ بہن کی بہن کی رہنمائی ہے اللہ کا یہی حکم ہے اور جب پھر اتنا خوبصورت احسان کا طریقہ اور اللہ کے حدود کے آگے ان اللہمہ سامبرین کا طریقہ قسمت میں وہ دانت کا ٹوٹنا نہیں تھا اللہ نے تو عزبانہ تھا جب اتنا زبردست اطاعت کا طریقہ دیکھا تو وہ جو مدعی تھے انہوں نے ماف کر دیا اور قصاص سے بچ گئی اللہ ہمیں زبر اور اطاعت کی توفیق اطاف فرمائے آپ سلام اس میں فرمایا کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ جب کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کیا کرتا ہے بندے کی گمان سے بڑھ کے کرتا ہے ہمیں زبرد سوارے